یہ ہمارے پاس گارلے کی ساری پروڈکٹ ہیں اب اس پہ ہم نے جو لیکچر ریڈی کیا میں نے کوئی آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں میں نے آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہی ہوں بچوں کی طرح کور کر رہی ہوں اب بھی آپ کو نہ سمجھائی تو میں کیا کر سکتی ہوں یہ ہمارا ہے گارلے کاسمیٹک بیس پہلے سب سے پہلے ہم ایکوا کی بات کریں گے یہ جو ہماری ایکوا بیس ہے ایکوا بیس آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھا دوں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر یہ آئلی آئلی ٹائپ ہے ایکوا کا کیا ہے ایکوا پینکیک تھوڑا سا آئل بیس میں ہوتا ہے ایکوا کا مطلب ہے ٹھرزے میں یہاں پہ کیمرا کرتی ہوں ایکوا کا مطلب ہے پانی اور گلیسٹرین بیس ہے ڈرائی سکین والے اس کو استعمال کریں گے لیکن آئلی سکین والے یوز نہیں کریں گے اس کا ٹیکچر تھوڑا سا آئلی ہے اور ڈرائی پینکیک کا ٹیکچر تھوڑا سا ہارڈ ہے ٹھیک ہے ڈرائی پینکیک جو میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے یہ ڈرائی پینکیک ہے ہماری ٹھیک ہے ڈرائی پینکیک ہماری یہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہارڈ اور یہ ڈرائی پینکیک ہاتھ پہ نہیں آتا اگر سوری اگر اس کو پریس کریں گے تو پریس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو پریس کریں گے اس میں گڑا سا بن جائے گا یہ دبتا بھی ہے ایکوا بیس دبتی بھی ہے ایک گڑھا سا بھی بن جاتا ہے اور یہ جو ہمارا یہ دیکھیں اس کو میں پریس کروں گا یہ ہاتھ پہ نہیں آئے گا یہ ہاتھ پہ نہیں آئے گا یہ ہمارا ہاتھ پہ آئے گا یہ ایکوا ہے یہ ڈرائی ہے اور اگر ایکوا کو پریس کریں گے تو پریس ہوگا اس میں گڑھا سا بن جاتا ہے اگر اس کو ویٹ اور اس کو ویٹ نہیں کہنا چاہیے ایکوا کو ویٹ بیس ہم نہیں کریں گے بلکہ یہ گلیسٹرین آئیلی بیس بے بیس ہوتی ہے یہ بھی پینکیک اور وہ بھی پینکیک ہے